بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو آج سر اسلام نائید کلاس آپ کے لئے میس کی ایکسیس ٹیٹ پنٹ ون لے گیا ہے ٹھیک ہے بیٹے اگر آپ کو کچھ اور کوششن سمجھنے ہو تو آپ وہ بھی کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جیسے میرے ایک سٹوڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ سر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں ایٹ پنٹ ون کی تو آج وہ اپلوڈ کرنے لگوں ٹھیک ہے بیٹے چلے ایٹ پنٹ ون کو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے یہ ہمارے گراف ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے فسٹ کوششن ہے کہتا ہے ڈیٹرمائنڈ دا کوارڈرینٹ آف دا فولوڈنگ پوائنٹس ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ڈیپرینٹ پوائنٹس ہی ہونا ہم نے ان تمام کی کیا بتانے ہیں کوارڈرینٹس بتانے ہیں جی تو بیٹے فسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس آم کوششن ون ہے جس میں ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس مائنس فور تھری ایک ہے ہمارے پاس فائیو مائنس ٹو ایک پوائنٹ کیوں ہے جو کیا ہے فائیو مائنس ٹو ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس آر جو کہہ ٹو اینڈ ٹو آر ہے ہمارے پاس ٹو اینڈ ٹو اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایس ٹو اینڈ مائنس سیکس تو بیٹے آپ کو سب سے پہلے کوارڈرینٹس پتا ہوں ہوتے کیا ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس ایکس ایکسیز ہے یہ نیگٹیو ایکس ہے یہ وائی ہے یہ نیگٹیو وائی ہے تو بیٹے اس کو کہتے ہیں فرسٹ کوارڈرینٹ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ کوارڈرینٹ اس کو کہتے ہیں تھرڈ کوارڈرینٹ اور اس کو کہتے ہیں فورت کوارڈرینٹ تو بیٹے فرسٹ کوارڈرینٹ میں نا ہمارے پاس یہ جو فرسٹ کوارڈرینٹ ہے اس میں ہمارا ایکس بھی پلس کا ہے اور وائی بھی پلس کا ہے لیکن جو سیکنڈ ہے اس میں ہمارا ایکس مائنس کا ہے لیکن وائی پلس کا ہے اور جو تھرڈ کوارڈرینٹ ہے اس میں ہمارے دونوں مائنس کا ہے اور 4th میں ہمارا x plus کا لیکن y minus کا تو بیٹھے اب آپ idea کر سکتے ہیں کہ point پ کونسے quadرنٹ میں ہمارا جو پہلی ویلی ہوتی ہے وہ x کی ہوتی ہے دوسری ویلی کی تو minus 4 ہمارا یہ second quadrant میں پی ہے اور کیوں کس میں ہے fourth quadrant میں اور آر دونوں پلس ہیں تو first quadrant اور اس میں x plus ہے وائے مائنس ہے فورتھ کوارٹنٹ اوکے بیٹے تو یہ تھا ہمارا کوشن نمبر وان چلتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرف کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کہتا ہے ڈیٹرمائنڈ ڈرادہ فولونگ گراف آپ نے گراف گراف کو ڈرو کرنا ہے جیسے آپ کے پاس ایک یہ کوشن ہے کہتا ہے کوشن ٹو ڈرادہ گراف کوشن نمبر ٹو ہے آپ کے پاس q2 آپ کے پاس جیسے first value ہے بیٹے آپ کے پاس x is equal to 2 first value x is equal to 2 آپ اس کو کیا کریں گے Simply آپ نے یہ پہلے اس کا table بنانا ہے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پر x کی value تو given ہے two آپ نے پانچ values نہیں ہے ٹھیک ہے ساروں میں x2 لینا ہے اب y نہیں نا آپ کو given آپ نے کیا کرنا y کی value لے لینا ہے ایک آپ لے لیں 0 1 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2 ٹھیک ہے بیٹے ہاں کوئی 5 values لے لے جنہاں range میں نے creeper ہی پتاک کہ آپ کا graph چھوٹا بنے اور صحیح سے بنے ٹھیک ہے بیٹے تو آپ نے simple graph draw کیسے کرنا ہے آپ نے ایسی lines draw کرنی ہے center میں 0 ہے ایدھر plus 1 plus 2 plus 3 x کی values ہیں plus 4 ایدھر minus 1 minus 2 ایدھر plus 1 plus 2 plus 3 اور یہ plus 4 اور نیچے downward اگر آپ آئے تو یہ بنجھے گا minus 1 minus 2 minus 3 اور minus 4 ٹھیک ہے بیٹے تو اب آپ دیکھیں پہلے x2 x to 2 ہی ہے یہ x کی value ہے 2 یہ ہمارا x کی value ہے اب y کی آپ نے 0 بھی لے نہیں یہ y کی 0 آگئی پہلی پھر y کی آپ نے 1 یہ y کی 1 ہے یہ y کی 2 ہے یہ y کی minus 1 یہ y کی minus 2 تو اب آپ دیکھیں یہ سارے points ایک line میں آپس میں ایسے مل رہے ہیں attach ہوئے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا graph بن گیا تو اس طرح بیٹے اس کے سارے questions ایسے ہی ہوں گے ٹھیک ہے چاہے آپ کو کوئی بھی question ہو اس میں ساتھ آپ کو y بھی ہو جیسے آپ کو table بنانا اب ایسے آنا چاہیے جیسے یہ question ہو میں آپ کو کروا جاتا ہوں اس کا جیسے یہ دیکھیں y is equal to minus y is equal to 2x اب اس کا کیا مطلب ہے پہلے آپ نے دیکھیں اس کو y is equal to minus 2x اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح table بنا لینا کہ آپ نے یہ table ہے یہ دیکھیں یہ table ہے ہمارے پاس یہ ایک طرف x ایک طرف y پانچ values 1 2 3 4 & 5 اب آپ نے اگر x کی ویلیو پوٹ کی نا 1 یہاں پہ تو یہ 2 1 the 2 minus 2 اگر آپ نے x1 پوٹ کی اب y minus 2 آیا ہے اسی طرح اگر آپ نے x کی ویلیو پوٹ کی یا نا 2 2 to do the 4 x کی ویلیو 2 پوٹ کی تو y minus 4 آئے گا اگر آپ نے x کی ویلیو 3 پوٹ کی تو 3 to do the 6 minus 6 4 پوٹ کی تو minus 8 اگر آپ نے 0 پوٹ کی تو یہ بھی 0 ٹھیک ہے بیٹے ایک 0 والی بھی رہ لیں دا کہ آپ کا اتنا بڑا گراف نہ ہو تو بیٹے اسی طرح آپ نے گراف نہ نا اس طرح یہ 5 پوٹ لینے ہیں اور وہ ان کو آپس میں ملانا ہے تو آپ کے گراف رو ہو جیگا ٹھیک ہے بیٹے یہ دیکھیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایسے گراف نہ نا ٹھیک ہے بیٹے یہ دیکھیں یہ x کا 0 1 2 3 & 4 یہ y x کا minus 1 minus 1 اب x کی ویلیوز ہمارے پاس ہیں minus میں ساری آ رہی ہیں یہ 1 2 3 4 x minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 اب کیوں کہ یہ ساری minus میں آ رہی ہیں اس لئے minus ہے اب پہلا ہے 0 0 means کے یہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا x بھی 0 y بھی 0 دوسرا x1 y minus 2 یہ x1 y minus 2 تیسرا x x2 y minus 4 یہ اور تیسرا x 3 y minus 6 یہ چوتھا x کی 4 y minus 8 یہ تو آپ دیکھیں یہ سارے جو پوائنٹس ہیں اگر آپ کے باس اگر گراف کا پیپر ہونا تو بلکل سٹیٹ ایسے یہ لائن بنے گی جس میں یہ سارے پوائنٹس مل رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹے آپ کیوں کہ میرے پاہ یہ گراف پیپر نہیں ہے تو اس طرح سے سوری سی یہ irregular شیئر بنے نہیں لیکن آپ گراف پیپر کریں گے بلکل سٹیٹ لائن بنے گی ٹھیک ہے بیٹے یہ تھا کوشن نمبر 2 چلتے ہیں بچوں کوشن نمبر 3 بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے آپ نے ٹیبل پہلے بنانا ہے x کی ویلیو پوٹ کر لی y کی نکال لی ٹھیک ہے نا اور اس کو پھر چیک کرنا ہے یہ گراف آپ کا کس طرح بند رہے x کے گوڈنگ بند رہے y کے گوڈنگ بند رہے ٹھیک ہے بیٹے ہاں جی تو چلتے ہیں کوشن نمبر 4 کی طرح کوشن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہتا ہے فائنڈ دا ویلیو آف ایم اینڈ سی کوشن فور ہے فائنڈ ویلیو آف ایم اینڈ سی آپ نے کمپیر کر کے یہ سوال ہے آپ کے پاس اب پہلے آپ اس ایکویشن کو اس کے کوڈنگز سوو کریں ارینج کریں مطلب y ایک سائٹ میں رہنے دیں اور یہ اس پر x ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا اور یہ 1 ادھر آ کے پلس ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ بن گیا y is equal to x اور پھر آ کے c تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ایم کی جگہ یہاں پہ کیا ہے x کے ساتھ ہمارا ایم کیا آ رہا ہے بیٹے x کے ساتھ کیا ہے مائنس 2 اور c کی جگہ پہ کیا ہے بچے 1 تو اس طرح آپ نے ویلیوز فائنڈ کارلے ٹھیک ہے بیٹے ایک اور کوششن کارلے تاکہ آپ کو ایسی ہو جائے ایک اور ہے ہمارے پاس کوششن جیسے 2 x minus y is equal to 7 اب اس کو بھی arrange کریں پہلے y کو y کو کیا کریں ہم positive رکھنا ہے تو y کو صرف لیکھ لیتے ہیں تو اور یہ بن گیا 2 x minus 7 تو اس کو اس طرح لکھ لیں y is equal to 2 x minus 7 تو پھر بھی ٹھیک ہے اب آپ اس کو arrange کریں اس equation کے ساتھ y is equal to y ٹھیک ہے m x x m کی دنگا آرہا 2 اور اس سے c دنگا پہ بیٹے minus 7 آرہا ٹھیک ہے بیٹے تو اس طرح 4 کو سول کرنا ہے چلیں last question 5 ہمارے پاس question 5 میں ہم نے بتانا ہے کہ جو points ہیں وہ line میں lie کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جیسے آپ کے پاس line کی line کی equation آپ کے پاس given ہے 2 x minus y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے بیٹے یہ آپ کے پاس equation given ہے اب آپ کے پاس different points given ہیں جیسے first point ہے 2 and 3 2 and 3 یہ پہلی x دوسری y کے value اب آپ put کریں جہاں x ہے وہاں پہ 2 جہاں y وہاں پہ 3 تو آپ دیکھیں 0 آتا ہے کہ نہیں تو 1 plus 1 تو 2 it is not equal to 0 تو آپ کہیں گے these are not lie on the line these points are not lie on the line چلیں 5 اسی طرح equation جہاں x 2 آجے جہاں y 5 آجے 2 to 4 minus 5 plus 1 تو بیٹے یہ آرہا ہے ہمارے پاس 0 تو اس طرح یہ 0 آگیا اس طرح یہ پتہ چلا کہ یہ پوئنٹ کیا رہے ہے لائن پہ لائک آرہ ہے ٹھیک بیٹے تو اس طرح باقی questions آپ موسیقی موسیقی